ان دہشت گردوں کے خلاف کامجاب کاروائیاں جاری ہیں جو پاکستان کے شہروں اور دیگر بستیوں میں چھپ کر نہتے شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں دہشت گردوں اور ملک پاکستان کے تمام مقاتب فکر تمام دینی مدارس کے نمائندہ اور سرکردہ علماء اکرام نے متفقہ علامیاں اور متفق ہو کر جذبہ حبل وطنی کا ثبوت دیا ہے دہشت گردی کے خلاف ایک فتوہ جاری کیا ہے وہ تمام علماء اکرام بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں جنہوں نے دہشت گردی کو ایک قومی ناسور یقین کرتے ہوئے اپنے دستختوں سے متفقہ فتوہ عزت معاف صدر مملکت کی موجودگی میں جاری کیا ہے آج اس متفقہ قومی بیانی نے یہ ثابت کیا ہے کہ ملکی سیول اور ملٹری کی عادت یقجا ہے ساری قوم کو یہ باور کھرا دیا ہے کہ اس ملک میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھار پھینکنی کے لیے قوم کے تمام ادھارے قومی جامعات علماء اکرام اور تمام دانشور متفق ہو چکے ہیں اب قوم میں ایسے افراد کے لیے کوئی جگہ نہیں جو اپنے ذاتی مفادات یا بیمار ذہنیت کی وجہ سے دہشت گردوں کی مختلف طریقوں سے زبانی یا عملی حمایت کرتے ہیں ایسے افراد کو بھی اب قوم دہشت گردوں کے سہولتکار کی نظر سے دیکھے گی اور ان سے بھی آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا دہشت گردی اور اسلام دو متوزاد چیزیں ہیں اسلام کا مطلب ہی امن و سلامتی ہے اہلِ اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انمتی اور نام لیوہ ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیم میں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا مماع صلی اللہ کا انکا رحمت العالمین اس سائیت مبارک کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں مسلمان غیر مسلم دنیا جہاں کی ہر چیز شامل ہے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں دوسروں پر اپنے ذریعات اسلہ کے طور پر زور پر مسلط کرنے ان کی جانوں اور املاک کو دہشت گردی کا نشانہ بنا کر تباہ و برباد کرنے کی کوئی کنجائش نہیں رہتی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضی یہ ہے کہ اہل پاکستان یک زبان ہو دہشت گردی کے خلاف ان کا بیانیاں ایک ہو اس قومی بیانیاں کو پوری قوم کا ہر فرد اپنا بیانیاں تسلیم کرے پوری قوم ان تمام سیول اور ملٹری اداروں کو جو دہشت گردی کے خلاف برسرے پیکار ہیں آئے روز انمول جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں ان کی پشت پر کھڑی رہے معزز خات خواتین و حضرات ہم نے آج اس بیانیے کو جاری کر کے دہشت گردی کے خلاف تمام قومی اداروں کی ہم آہنگی کو ساری دنیا پر واضح کر دیا ہے پیغام پاکستان کے تمام نقاط بڑے اہم اور جامع ہیں اور ان میں پوری وضاحت کے ساتھ اف اینڈ بٹس کو بغیر تشدد دہشت گردی اور انتہا پسندگی تمام صورتوں کو مسرد کر دیا گیا ہے اس زمن ایک پوائنٹ بھی آپ کے سامنے انگریزی میں پڑھنا چاہوں گا اور پاکستان کے لئے کیسے میں توڑا چاہیں گیا ہے پوری قوم کے علماء اکرام ملکی جامعات اور اہل علم دانشت نے یقز زبان ہو کر قومی بیانے کی مزید توسیق کا آج جو اعلان کیا ہے اس کے انتہائی مسوت نتائج جلد قوم کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اپنی قوم کو دہشتگردی کے ناسور سے نجات دلانا ہمارا قومی مفاد ہے جسے حاصل کرنے میں حکومت پاکستان اور اس کے تمام ادارے اپنا کردار انشاءاللہ پورے عظم و استقلال کے ساتھ سر انجام دیں گے پاکستان زندہ بار